نمسکر بیہار میں تلانیوز کے بیہار کے زندہ میں آپ کا سواگت ہے اور بیہار کا زندہ لگاتار لوگوں کے بیچ لوگ پہ ہوتا جارہ کیونکہ اس میں بیہار کیوں تمام بیانبازی نیتاؤں کی ہم آپ تب پہنچاتے ہیں اور اس نیتاؤں کا ترک بھی دکھاتے ہیں اسی بیان پر ہم جنتا کا اپنین بھی لیتے ہیں ہم بتا دیں ویگت تین چار دنوں سے لگاتار جوڑوں سے چرچہ میں تھی کہ آخر للن سنگھ للن سنگھ سیدھا پریس کے سمکش آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کارکارنی کے بیٹھک ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جدیو ایک ہے اور ایک رہے گا اس پر کوئی ٹھوٹیں دیکھیں کیا کہتا ہے للن سنگھ ٹی کے راستی کارکارنی کی بیٹھک ہے راستی پریسد کی بیٹھک ہے نیامیت بیٹھک ہے اور نیامیت بیٹھک میں ہوتی ہے اس کے لیے آپ نیرےٹیو سیٹ کر رہے ہیں تو نیرےٹیو جو سیٹ کرنا ہو آپ منیجمنٹ سے بات کر لیجئے اور ان کو کہیے کہ بھارتی جنتا پارٹی سے بات کر کے جو نیرےٹیو سیٹ کرنا ہو کرتے رہے ہیں جنتا دل جنتا دل جنتا دل جنتا دل یونائٹیڈ ایک ہے اور ایک رہے گا آپ چاہے جتنا بھی طاقت لگا لیجے اور آپ کے منیجمنٹ اور بھارتی جنتا پارٹی جتنی طاقت لیجے ہم آپ سے استیفہ ہم استیفہ دینا ہوگا تو ہم آپ سے پرامرز کر لیں گے بیار کے ایزنڈا میں ہم یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی بیان دیتا تو اس بیان کے اوپر کیا پرتکری آتی ہے ہم بتا دے گریڑا سنگھ نے جدیو پر سیدھا کمنٹ کیا اور کہا کہ جدیو کا جلد ہی راجت میں بھیلے ہوگا انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے کی کہانی وہی ہے لالان سنگھ کے استیفہ کی بات تب آئی جب راجت میں جدیو کے بھیلے کی چرچہ ہوئی دیکھیں کیا کہتے ہیں گریڑا سنگھ لیکن جدیو اپاپوہ میں ہے جدیو کا استیت خطرے میں ہے کچھ لوگ آر جڈی میں بھیلے کی پوری یوجنہ بنا لیا ہے آر جڈی کی پوری یوجنہ بلے کی بنا لیا ہے سائد نتیش جی اس سے سحمت ہے کہ او سحمت یہ تو آج سے کل تک پتا چلے گا لیکن میں یہی جان رہا ہوں جدیو کے ساتھ اگر ان کی شرکار چلے گی جیسا ابھی ہے تو نتیش کمار کی پارٹی جدیو کو گھٹنا تکنا پڑے گا آر جڈی کے سامنے یا تو بلے کریں گے یا گھٹنا تکنا پڑے گا دیکھئے انتیس دسمبر اور اٹھائیس دسمبر جنتہ دلونیٹیٹ کے راستی پرسد اور کارکارنی کی بیٹھک ہے اس بیٹھک کو لے کر کے کئی جنہوں سے قیاس لگا جا رہے ہیں اس میں ندرے ہو گا ہے بی جے پی کے ساتھ سانٹکارٹ ہوگی آج مکمت نتیش کمار میڈیا کے سمکچہ ہے انہوں نے کئی مدے کو تو ٹال دیا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ راستے کارکارنی کی بیٹھک ہے اس میں سامنے ہونے جا رہے ہیں اور اس پر چرچہ ہوگی کہ آخر جنتہ دلونیٹیٹ کو کیسے مضبط کیا ہے لیکن انہوں نے کئی ایسے بیان سے بستے نظر آئے دیکھیں مکمت نتیش کمار ہر سال میں ایک بار میٹنگ کا پرمپنا ہے تو اس لیے اسی کی میٹنگ ہے نارمل ہے کوئی ایسا کچھ خواب چلیے کہ سر آپ ایڈی اے میں جانے لیکن تمام بیان بازی کے بھی ایچھ ہم بتا دے بیہار کے اپنے اپنتی تجسوی یادہ راستی جنتہ دل جو لگاتا جدیو کے راستے کارکارنے اور راستے پرشد کی بیٹھک پر پہنی نگاہ رکھیں راجت کے کئی نیتا اور خاص کر جو ستروں کے مانے تو منوجہ لگاتا نیانتر رکھ رہے ہیں اس پر کہ آخر کئی سے کوئی ایسی باتیں تو نہیں ہی تاکہ اسے لالا پرساد یادہ تک پہنچائے جا سکے آج تیزر سو یادہ میڈیا کے سامنے جب سمال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے مکمت نتیش کمار کے سامنے کے سامنے میں تھے ہی انہوں نے کہا سبھی کے راستے کارکارنے کے بیٹھک ہوتی ہے ہماری بھی تالکٹھوڑا اسٹیڈیم میں ہوئی تھی تو اس کو لے کر کے بات نہیں بنانا چاہیے دیکھیں کیا کہتے ہیں تجزر سو یادہ لیکن دو دن کی خوشی نیو چلا کر کے مطلب تو ہے ہر پارٹی کا ہر پارٹی کا راستے تر پر بٹک ہوتا ہے کارکارنی ہوتی ہے ہم لوگوں کارکٹھوڑا سٹیڈیم میں کھلا دیویشن بھی ڈلی میں ہم لوگوں نے کیا تھا اس طرح کی بیکار کی باتیں ہیں لوگوں کو تل دینا ہے تو دے دو دن پہلے مکمتی جی کے ساتھ ہم تھے نا بھائی راج کے سامنوں میں کیا بات ہوئی کہ ہو جائے گا یہاں کوئی دکت پرسانت کسور آزکر سرکھیوں میں چھائے ہوئے ہیں لگاتار پرسانت کسور ہر پنچائت پرکھنڈوں کا دورہ کر رہے ہیں پدیاترہ کر رہے ہیں لوگوں کے بیچ سرکار کی تمام خامیوں کو بتا رہے ہیں بھرستہ چار سے لے کر کے سبی چیز اور انہوں نے آج میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے کئی باتوں کی جانکاری تھی اس میں نے کہا کی کبھی بھی مکہ منتر نیتوش کمار پانچ سیٹ سے ادھیک نہیں جیسے حالانکہ بیہار ملتلانویز نے جب کراپ پرس کے یکچے پرس نے پوچھا کیونکہ یہ جنتہ کے سوال تھے جب ان سے پوچھا گیا کی پرسانت کسور ایک بزنس مین ہیں ان کی کوئی ایڈیا لوزی نہیں ہے کبھی وہ ٹی ایم سی ممتا بنردی کے ساتھ تو کبھی بی جی پی کے ساتھ تو کبھی نیتیش کمار کے ساتھ کوئی بھی راج دیتک دل کے نیتا کو ایک ایڈیا لوزی ہونا چاہیے بزنس مین دیکھیں کیا کہتا ہے پرسانت کس اور کیسے بھڑک گئے ممتا بنردی کے ساتھ کبھی ممتا بنردی کے ساتھ پھر مہا گڑھونگن کے ساتھ جس میں کس سے بریکتی ہے تو ایک ایڈیولوجی ہونا ہی چاہیے ایک بزنس مین کا کوئی ایڈیولوجی نہیں ہے تو جنتہ کہہ رہے کہ پرسانت کسور لگے رہے ہیں پرسانت کسور لگے رہے ہیں جو کہیں کہیں مہا گڑھونگن یا پی جے پی سے پرسانت کسور لگے رہے ہیں دیکھیں میرے بھائی ایسا ہے کہ ہمارا کام ہی ہماری پہشان ہے ہم کسی مکہ مانتری پرانہ مانتری کے لڑکے نہیں ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں ہم کو معلوم نہیں ہے لیکن جو بزنس کرتا ہے اس کی کوئی ایڈیولوجی نہیں ہے یہ آپ کی سمجھ ہے یہ سماج کی سمجھ لیں گے اور اس میں سچائی بھی نہیں ہے مان لیجئے ایک بات کو آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ہم بزنس کرتے ہیں ہم بزنس کرتے ہیں چوہی نہیں کرتے ہیں کسی کا نوٹے نہیں رہے کمی بھستہ چار دہیور کیے ہیں اپنے دماغ سے اپنے ہنر سے اپنی محنب سے ہم نے بیہار کا جہاں آپ جا کر ملدوری کرتے ہیں اُن ریلاجیوں میں جا کر ہم نے بیہار کا جھنڈا گاڑا ہے وہاں بیہار کا جھنڈا بلند کیا ہے آپ بہت آئیورجی والے ہیں آپ بہت آئیورجی والے ہیں تا آپ کے بچے جا کر وہاں خیلہ پسجی بیٹھ رہے ہیں ہماری آئیورجی میں یہ تو مہین آجوں میں جا کر ہوں وہاں کے رادہ کو بناتے ہیں تا آپ کو دع کرنا ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ راننا ہے اور میری آئیورجی کیا ہے اس کو سماج کو جہسے لے دیجئے صبح ہمیں سے بہت لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا میں نے اس سے کیا دکھتا ہے جب دیش آداد ہوا پرسانت کسوں تو بہت چھوڑے آدمی ہیں جب دیش آداد ہوا جس دن 15 اگست 1947 ہو گا دوسری بھی اسی دیش کے آداروں ایسے لوگ ہوں گے جو انگریجوں سے سیلری لے کر ان کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کو مہاتما گانڈی پر بہت ساتھ نہیں تھا ان کو دیش کے آدادی پر بھروشہ نہیں تھا تو یہ تو سماج ہے کبھی 100% لوگ کو آگے سماج میں 100% لوگ کو آپ کی بات سے سماج نہیں ہوگا ہم اپنا کام کر رہے ہیں لوگ سماج ہو نہ ہو یہ ان کی پریلا ہے ان کی سماج ہے ہمیں اس کی جارہ چیتہ نہیں ہے آپ جارہ گتیت نہ ہو ہم کو اتنی سمجھ ہے کہ کتنا لوگ سمجھ رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ہیں اگر سمجھ نہیں رکھ رہے ہیں اور ہر آدمی ہم کو غلط ہی کہہ رہا ہے باکھ سمجھ سے سام تک دو مجھے رات تک ہم سے ملنے آگ کر رہا ہے یہ بھی آپ پترکار ہونے کے لاتے آپ کو کچھ نہ چاہیئے ہیں ہم نے دو مجھے کام ہماری پہنچان ہے تبیل آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پندرہ مہینہ نہیں پندرہ سام پیدن چند آپ کو پترکار آئے گا سنجھیں آپ بھی اسی لئے آئے ہیں کہ آپ کو ماننو ہے یہ پرسامت کی سوڑ ہے اگر یہ پریاس کر رہا ہے تو یہاں پھوک کر جائیں گے بیہار کی رزدیتی میں کوئی کہاں جائے گا اس پر بھی نظر رکھی جاری ہم بتا دیں کہ لوگ سوا دوہجار چوبیس چناؤں سے پہلے ہیں یعنی کہ اب چنبڑی چودہ جنبڑی کے بعد بیبین رازی تو ایک دلوں میں اگر ٹوٹ ہوگا سانسد ادھر سے ادھر جائیں گے تو اس کی پرتکریہ ہوگی ہم بتا دیں جینت راج جو منترے انہوں نے اپندر کسواہ کی جدیو میں آنے کی اٹھکلوں پر بیرام لگاتے ہوئے کہا کہ اب ان کی عمر تھگ گئی ہے اب انہیں اس سب باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ جدیو میں جتنا انہیں سممان ملا انہیں بیجے پی میں سممان نہیں مل رہا ہے اس لئے اس بات کے اٹھکلے لگائی جاری ہے دیکھیں کیا کہتے ہیں جنت راج دیکھیں اپندر کسواہ جی کو جس طرح کا مان سممان جنت دلیو میں مل رہا تھا اس طرح کا مان سممان بھاجپا میں مل نہیں جب سے وہ گئے ہیں تب سے کہیں کوئی جتنا بھی نیتا اپندر کسواہ نہیں جنت دلیو کو چھوڑکا جتنا بھی نیتا بھاجپا میں یہ آنے دلوں میں گیا ہے ان کو اس طرح کا مان سممان نہیں مل رہا تو انہوں میں اندر اندر کوئی چھٹ پٹاٹ ہوگی تو تر تر بیان خود ہی دیتے رہتے ہیں جنت دلیو کے اور سے تو کوئی بیان ایسا آیا نہیں ہے جنت دل کے نیتا نے کوئی بیان تو دیا نہیں ہے کسی وہ لوگ خود ہی کچھ کچھ بولتے رہتے ہیں تو انہی سے زیادہ آئیں گے تو ویلکم کچھیں اگر کوئی پارٹی میں آنا چاہتا ہے نیتی سکمار جی کی نیتریت کو پسند کرتا ہے نیتی سکمار جی اب کتنا بار اپندر کسواہ جی آئیں گے آتے جاتے وہ تھک جائیں گے چونکہ ان کا عمر بھی اتنا ہو چکا ہے اپندر کسواہ جی کا کہ وہ آتے جاتے تھک جائیں گے کافی بار آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں اب تو لوگوں کو یہ یاد بھی نہیں رہتا ہے کسواہ کس پارٹی میں کبھی بھاجپا میں رہتے ہیں کبھی جنتہ دل میں رہتے ہیں تو وہ کبھی اپنی دل میں رہتے ہیں کبھی اس دل سے گھٹ بنا ہوتا ہے تو وہ بلکل تھک سکے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نہ صرف پہنی نگاہے بلکہ اس پر لگاتا اور آروپ بھی لگا رہی ہم بتا دیں کہ آج ایک بار پھر بیہار پردیس بھاجپا ادھیت سمرار چودھری نے کہا کہ نتیز کمار اور جدیو کی یہ آنترک بیٹھے کہ اس سے ان کو کوئی نہیں لینا دینا انہوں نے صاحب کہا کہ اس بار بیہار میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کیسے بنے گی کیسے سبھی جیٹ سیٹ جتنا ہے اس پر ان کی نگاہ ہیں جدیو میں کیا ہو رہا اس پر کوئی بطلب نہیں ہم بتا دیں اس سے پہرے لگاتار سمرار چودھری بھی حملہ بڑھتے ہیں بیجے پی کے ساتھ جدیو پر لیکن اس بار دھیرے دھیرے ان کے بیان میں جو کمی آ رہی ہے اس سے لوگوں کو اس بات کی شنکہ ہو گئی کیا بیجے پی سے آندرو نے کوئی بات جدیو کی چلت ہو نہیں رہی ہے دیکھیں کیا کہتے ہیں سمرار چودھری دیکھش نہیں ہوں گے دیکھش پتھ کو لے کر جو ہے کانٹرو ورسی چل رہی ہے وہ دینائی کر رہے ہیں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اسپسٹ ہے دو ہزار چووویس اور پچیس میں بھاجپا کی سرکار برانے اگر یہ تیجھوڑی آئیں گے تو کیا فعل کرے گی ایسا کوئی ماملہ نہیں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نتریت نے اسپسط طور پر کہا ہے کہ ہمارا کوئی گھٹ بندن جنتہ دل یونائٹی سے اجازت لیکن بنے رہے ہمارے ساتھ کیونکہ ہم پورے بیہار کے ان تمام راضیتک حلچلوں کو بیانوں کو پہنچانے کا پیاس کرتے ہیں تاکہ اس بیان کا اثر آپ پر کتنا ہوگا آپ اپنے نیتا سے جو اپیکشہ کرتے ہیں اس اپیکشہ پر کیا آپ کے نیتا خرے اترتے ہیں یا ان کے بیان سے سماز میں اور بھوٹر میں کیا اثر پڑے گا یہ لگاتا ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے دیکھ دیں بیہار میٹانیوز یوٹیوب میں سبسکرائب کیجئے اس کے علاوہ ہمارا بیہار میٹانیوز ڈیجٹل ہی پیپر فیس بک پیس کو لائک کیجئے کیونکہ ہم آپ کو رہیں گے چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ جی ٹی پیل اور سی ٹی کے ملپن دھانے بات